کیا تحریک انصاف کے کارکنوں کو مسلمان کہنا بھی جائز ہیں یا نہیں مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہیں جو شاید سیاسی اخلاقیات اور سیاسی ٹرمز اور کنڈیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ غیر اخلاقی تھی ان کا پریس کانفرنس میں مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو جو ہے وہ بنیادی سہولتکاری دی سپریم کورٹ میں عمران خان جب حاضر ہوئے تو چیف جسٹس نے انہیں یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ساٹھ عرب روپے کے غبن کرنے والے ایک مجرم اور ایک ملزم کو سپریم کورٹ کا جج یا جو قاضی ہوتا ہے اس کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ملزم اور ایک مجرم پر برہم ہونا چاہیے اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرے بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی حضرت الرحمن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے غنڈوں نے جی ایچ کیوں پر حملہ کر دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے پشاور میں اور لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا ریڈیو پاکستان کی امارت کو جلا ڈالا ملکی جو ہے وہ مختلف قیمتی اشیاء اور شہداء کی مجسموں کو آگ لگا دی گئی ان کو توڑا گیا توڑ پوڑ کی گئی اور ملک قیمتی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امران خان ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جج اس چیز کی مزمت کرنے سے اس چیز کی مزمت کرنے سے بھی انکاری تھا جج نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اور آپ نے جو ہے وہ ایک لیڈر کے طور پر اپنے عوان کو اور اپنے کارکنوں کو ہدایات دیں کہ وہ توڑ پوڑ اور مزید ہنگامہ آرائی سے باز رہیں اس کے علاوہ شریف شہید بٹی اور مختلف ایسے شہادہ شہادہ کی جو مجسمت ان کو تھوڑا گیا اور ان کی ریاستی شہادہ کی جو ہے وہ تظلیل کی گئی مولانا فضل الرحمن نے پریس کانفرنس میں مزید یہ کہا کہ جو کام ہندوستان نہیں کر سکا وہ کام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور مختلف جو ہے وہ ان کے لوگوں نے اس چیز کو کر دیا مولانا فضل الرحمن نے یہ کہا کام ہندوستان تحریک انصاف بشمول عمران خان اور دیگر جو ان کے پارٹی ورکرز یا ان کے جو ہے رہنما ہے ان کے خلاف صرف دہشتگردی کا مقدمہ کرنے کے بجائے ملک سے بغاوت کرنے کا مقدمہ بھی درج کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اسی طرح اگر ہم دیکھیں مولانا فضل الرحمن نے یہ بھی کہا کہ اگر اسی طرح ہم دیکھیں تو شیخ مجیب الرحمن نے آرمی اور ریاست کے خلاف علم بلند کیا جس کی نتائج یہ نکلے کہ بنگلہ دیش ہم سے مکمل طور پر جدا ہو گیا مولانا فضل الرحمن نے یہ کہا کہ کیا عدالت کے احادث سے صرف عمران خان گرفتار ہوا تھا جو اتنی ہنگامہ آرائی اور اشتعال پہلایا گیا اور لوگوں کو مختلف جگہوں میں ملک میں تخریب کارنی پر اکسایا گیا یہ آج کی نئی بات نہیں بلکہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ اس سے مکمل طور پر واضح کی جا سکتی ہے کہ عدالت کے احادثوں سے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو گرفتار کیا گیا مولانا فضل الرحمن نے مزید یہ بھی کہا کہ جب مرشللہ مشرف کے دور میں مرشللہ لگائی گئی تو نواز شریف کو بلکل اسی طرح سے میڈیا اور پورے عوام کے سامنے گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا گیا یہ ہی نہیں بلکہ حوالات کی فوٹیج بھی پبلک کر دی گئی موسیقی